مولانا محمود مدنی ایک بڑے اور محترم علم دین ہے جنہوں نے اپنے علم اور تجربے کو مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے وقف کیا ہے حال ہی میں ایک پوڈکاست کے دوران انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اب سیاست ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اختلاف رائے عام بات ہے اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہر شخص اپنی رائے دے سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہی لوگ جو علماء کی عزت اور توخیر کی بات کرتے ہیں خود ہی ان کی توہین پر اتر آئے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں حیران کن طور پر ایک وقل جن کا نام محمود پراچا ہے انہوں نے تو محمود مدنی اور عرشد مدنی کو رسس کا ایجنٹ اور دلال کہہ دیا جو نہایت افسوسناک اور غیر مناسب بات ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسری کی بیزتی کریں یا ان پر بے بنیاد الزام لگائیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مختلف رائے کو سنیں اور سمجھنے کا حوصلہ پیدا کریں کیونکہ مختلف خیالات کو خبول کرنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے اور ایک صحت مند ماحول بنتا ہے مہاتمہ گاندی جوالہ نہرو اور سردار پٹل کے درمیان بھی سیاسی اختلافات تھے لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسری کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا ان کے اختلافات کے باوجود وہ ملک و قوم کے بہتری کے لیے ایک ساتھ کام کرتے رہے اور ایک دوسرے پر کیچر اچھالنے کے بجائے بہمی عزت اور ہیترام کا رویہ اختیار کیا ہمیں بھی ان کی مثالوں سے سیکھتے ہوئے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ مضبوط اور خوشحال بن سکے